اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں آٹھ شاندار گریلو ٹوٹ کے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہنے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کمزور بنائی کا علاج آنٹھ میں زخم کا علاج احتلام کا علاج نامردی کا علاج خواتین میں دودھ کی کمی کا علاج بٹو کی کمزوری کا علاج بچوں کا بستر پر پشاک کرنا تیز بخار کا علاج نمبر ایک نظر کمزور ہو تو مصری کوزہ پندرہ گرام سونف دس گرام سب کو ملا کر پیس لیں اور دودھ اڑھائی سو میلی لیٹر میں ملا کر پینے سے قوت برداشت اور یاداش درست ہو جاتی ہے اور اس کے دو ماہ مسلسل استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور چشمے کے شیشے کم نمروں کی جانب آ جاتے ہیں نمبر دو آنٹھ کا کینسر ہو یا آنٹھ کا زخم ہر روز صبح خالی پیٹ پھول گوبی کا رخص پیتے رہنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر تین بیس گرام آملہ خوشک ایک گلاس پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دے صبح پانی چھان کر اس میں ایک گرام پیسی ہوئی حلدی شامل کر لیں اسے نہار مو پینے سے احتلام کی بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا نمبر چار نامردی کی صورت میں ہر صبح لسن کے پانچ جویں چبا کر اوپر سے دودھ پینے سے چند روز میں نامردی دور ہو جاتی ہے اور قوت بھاں کو بڑھاتی ہے نمبر پانچ دودھ پلانے والی خواتین کے پستانوں میں دودھ کی کمی ہونے پر صبح شام ایک گرام لونگ کا بورڈر شہد کے ساتھ چاٹنے سے ان کے پستانوں میں دودھ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور دودھ بھی صاف ہو جاتا ہے نمبر چھے نمک زدہ کھنڈے پانی کی دھار چھوڑنے پر پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے تقریباً پندرہ لیٹر پانی میں نمک ملا کر گسل کرنے سے کون کا درانیاں بڑھ جاتا ہے اور پورے جسم میں پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور پرتی آ جاتی ہے نمبر ساتھ اگر بچے روزانہ بستر پر پشاب کرتے ہوں تو بچے کو بقائدہ دو چھوہرے رات کو کھلانے سے وہ رات کو بستر میں پشاب نہیں کرے گا نمبر آٹھ تیز بخار کی صورت میں ڈھنڈے پانی کی پٹیاں حرارت کو کم کرتی ہیں اور بخار کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ جسم کی حرارت میں کمی آتی ہے اور بخار اتر جاتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ